مہارعال یہ تحریکیں جو ہیں اس میں بہت کچھ ایک تو پوزیٹیو اثر نکل چکا اور وہ باقی ہے وہ ختم ہونے والا نہیں ہے کہ کچھ صدیوں کے انہتاعت اور زوال کی وجہ سے ہم سمجھ بیٹھے تھے کہ اسلام بھی بس ایک مذہب ہے اب ہم سمجھتے نہیں اسلام دین ہے اور یہ غلبہ چاہتا لیکن یہ تحریکیں سب کی سب ناکام ہوئی ہیں اس کی دو وجوہات ہیں مثل میرے ہاں میری کتابوں میں تفصیل سے بیسے ہیں ان پر پہلی وجہ یہ ہے کہ ان تحریکوں نے اسلام اور اس کے نظام پر تو بہت توجہ دی ہے ایمان پر توجہ نہیں دی ہے اسلام ایک امارت ہے جس کے نیچے بنیاد ایمان ہے جب تک ایمان قوی نہیں ہوگا لیونگ تھرابنگ ایمان برننگ ایمان ایمان کنڈکشن اس وقت تک یہ مہم سر نہیں ہو سکتی اور نمبر دو میتھڈالوجیز انہوں نے جو ہم اثر تحریکیں تھی ان سے بارو کر لی کمیونیسٹوں سے لے لیں سوشلسٹوں سے لے لیں فاشسٹوں سے لے لیں اور گوریلوں سے لے لیں یہ ساری جو ہیں باروڑ میتھڈالوجیز ہیں حالانکہ اس میتھڈالوجی لینی چاہیے تھی سیرت محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم ان دو غلطیوں کی وجہ سے یہ ساری تحریکیں ناکاب ہو گئے اور اب ہونے والا کیا ہے اب جو ہونے والا ہے نمبر ایک فوری طور پر تیسری عالم گیت جنگ جو سر پر کھڑی ہوئی ہے آر بگڈان جسے وہ کہتے ہیں بائبل کی اسطلاح میں اور الملحمت القبرہ یا الملحمت عزمہ یہ حدیث کے در کہا گیا ہے متفق گردید رائے بو علی بارائے من انجیل کے آخری کتاب ریولیشنز اف جان اس میں آر بگڈان اگر بکشری میں دیکھیں گے تو آپ کو معنی ملیں گے آر بگڈان کے اور اسی کا ذکر حضور نے کیا بہت بڑی جنگ ہوگی بہت بڑی جنگ ہوگی میڈل ایس اس کا میدان بنے گا اور اس جنگ کے اندر عربوں کا شدید نقصان ہوگا شدید نقصان ہوگا شدید نقصان ہوگا تحس نحس ہوگی حضور نے فرمایا کہ ایک باپ کے اگر سو بیٹے ہوں گے تو ننانوے ختم ہو جائیں گے ایک بچے کا یعنی سے کتاب الملاحم پڑھئے یہ ملاحم کسے کہتے ہیں لہم گوشت کو کہتے ہیں جنگوں میں کیا ہوتا ہے گوشت کے ٹکڑے اڑتے ہیں اسی طرح ملحم کہتے ہیں سعودی عرب میں آپ نے دیکھا ہوگا قصائی کی دکان جو ملحم ہے گوشت لہم جہاں پر کاٹ کاٹ کے بیچا جاتا ہے ملحم تو ملحمہ جنگ کو کہتے ہیں ملاحم اس کی جمع ہے الملحمت العزمہ الملحمت القبرہ یہ دو الفاظ عدیس میں آئے ہیں عربوں پر یہ عذاب کیوں آئے گا سمجھ لیجئے کہ امت مسلمہ اگرچہ پوری مجرم ہے اس وقت پوری دنیا میں کسی ایک ملک کے اندر بھی اسلام کا نظام خائم نہیں ہے اور اسی لیے آج ہم اس عذاب میں مبتلا ہے میری کتاب موجود ہے اس پر سابق اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی حاضر مستقبل ہے آج کیوں ظلیل کہ کل تک نہ تھی پسند مستاخی فرشتہ ہماری جناب میں اس کا جواب یہ ہے ان میں سب سے بڑے مجرم عرب ہیں جن کا جتنا اونچا رتبہ ہوتا ہے اتنے ہی پھر ان کی جرم کی سزا بھی سخت ہوتی ہے ازواج متحرات سے کہہ دیا گیا تھا کہ تم کو غلط حرکت کرو گی تمہیں دوری سزا ملے گی تم محبت کے گھر میں رہتی ہو صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح عربوں میں سے تھے حضور رسول عربی رسول حاشمی اور نمبر دو ان کی مادری زبان میں اللہ کا کلام موجود ہے انہیں اسے سمجھنے کے لیے کوئی مشقت اور محنت نہیں کرنی پڑتی پھر بھی مغربی کلونیل کا بستر جیسے جیسے تیہونا شروع ہوا اور عرب ممالک آزاد ہونے شروع ہوئے کسی نے ماسکو کو قبلہ بنا لیا کسی نے واشنگٹن کو اسلام کو کسی نے اپنا قبلہ نہیں بنایا میرے اپنے اندازے میں ہالو کاؤسٹ جو ہوا تھا پچھلی صدی میں اس کو دس سے ضرب دے دیجئے اتنا بڑا ہالو کاؤسٹ میڈل ایسٹ میں ہوگا اس ملحبت العظمہ اور ملحبت الخبرہ کے ذریعے سے بہت برے دن آ رہے ہیں بہت برے دن آ رہے ہیں بہت برے دن آ رہے ہیں البتہ اس کے بعد پانسہ پلٹے گا اس پانسہ پلٹنے کی کیا وجہ ہوگی وہ بھی میں آپ کو بتا دوں مسلمانوں کو دوبارہ فتح ہونی شروع ہوگی مسلمان پہلے تو یہ سارے عرب ممالک نکل جائیں گے گریٹر ازرائیل بن جائے گا گویا کے عراق ہے شام ہے سعودی عرب میں وہ آ جائیں گے مدینہ کے قریب تک مدینہ کے اندر داخل نہیں ہو سکیں گے وہ اللہ کی طرف سے خاص پروٹیکشن اسے ہوگی باقی وہ اپنا گریٹر ازرائیل بنا لے گا پھر جو ہے اور اس ریورسل میں مسلمان دوبارہ ریگین کریں گے اپنے کھوئے ہوئے علاقوں کو اس میں تین واقعات کو ذہن میں رکھئے پہلی بات کو جو میں کہہ چکا ہوں کہ کسی نہ کسی ملک میں کسی عجمی ملک میں عربوں پر تو عذاب آ جائے گا آخری عذاب آئے گا آجمی مسلمان ملک میں نظری طور پر ایران بھی ہو سکتا ہے افغانستان پاکستان اور کسی درجہ میں بھارت وہاں بھی تو آخر بیس کروڑ مسلمان ہیں لوگ اٹھارہ کہہ جاتے ہیں اور وہ بارہ بھی کہہ جاتے ہیں کہ بیس یا پچیس کروڑ مسلمان بس رہا آئے درستان کے اندر بارہل یہ جو دوبارہ پھر مسلمان جو ہیں ابریں گے اس میں پہلا سبب کیا ہوگا کہ کسی علاقے میں عجمی مسلمان علاقے میں خلافت علا بن حاج النبوہ قائم ہو جائے گی میرے نزدیک پاکستان اور افغانستان میرا گمان ہے واللہ و عالم میں نے کہا کہا ان باتوں میں اختلاف کی گنجائش ہے یہ کوئی میں قرآن و حدیث کی روز سے نہیں کہہ رہا ہوں لیکن جو میرا مشاہدہ ہے افغانستان کی تقسیم ہو جائے گی پختون حصہ جو ہے پاکستان کے ساتھ ملے گا اور یہ یہاں پر وادی سنت جس کو اقبال نے کہا ہے کاروان زین وادی دور و دراز آیت برو اس جہاں پر خلافت علا بن حاج النبوہ کا نظام قائم ہوگا اور یہاں سے فوجیں چلیں گی نمبر ایک نمبر دو عرب کے ریکزار میں پندروی صدی کے مجدد کا ظہور ہو جائے گا مہدی کو ہم مانتے ہیں مجدد شیعہ مانتے ہیں بارویں امام جو چھپے ہوئے ہیں ان کے امام معصوم جو ہیں بارہ ان میں سے آخری جو ہیں وہ چھپے ہوئے ہیں غار میں بارہ سو برس سے اور وہ ظاہر ہوں گے یہ ان کا عقیدہ ہے ہمارا نہیں ہے ہم سمجھتے ہیں جیسے ہر صدی میں اللہ مجدد بھیجتا رہا اسی طریقے سے میرے گمان میں پندروی صدی کے مجدد جو ہیں وہ حضرت مہدی ہوگا ان کی حکومت جا کر یہ فوج قائم کرے گی عربوں میں دم نہیں ہوگا وہ اپنی آیاشیوں کی وجہ سے بالکل کھوکلے ہو چکے دولت کی فراوانی اور آیاشیہ یہ بھی سننے میں آتا ہے دروغ برگردن راوی کہ اگر کوئی فوجی خافلہ ان کا چل رہا ہوتا ہے تو وہ بجائے ٹرکوں میں بیٹھنے کے وہ اپنی کاروں میں بیٹھ کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں وہ ٹرک خالی چل رہے ہوتے ہیں ٹرک کی سختی جو ہے سخت سیٹ جو ہے برداشت کرنا ان کے بس کا روگ نہیں ہے باران یخرج ناس من المشرق یعطیون علی المہدی یعنی سلطان ہو اس کی حکومت کو مستاقب کرے گا پھر حضرت مہدی کی طرف سے شروع ہوگا معاملہ جہاد اور یہ سارا جو ملک چھوڑ ہم مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل گئے تھے یہ واپس لے گیا